السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل بنا نکاح کے میری بیٹی رخصت ہو گئی ہماری دروازے پر بیزتی کی گئی میرے تین سو سے زیادہ مہمان بنا کھانا کھائے لوٹ گئے جو ارمان دیکھے تھے سب ادھورے رہ گئے اب بتائیے کیا کریں یہ اس پتا کا درد ہے جس کی بیٹی بنا شادی کے ہی ودا ہو گئی دراصل امیٹھی میں جب ڈی جے باجے کے ساتھ بارات پہنچی تو مولانا ناراض ہو گئے انہوں نے نکاح پرہانے سے انکار کر دیا اس کے بعد شادی میں ہرکم سمجھ گیا دلہن اور دلہ دونوں نکاح کے لیے کافی دیر تک انتظار کرتے رہے آخر میں بنا نکاح پڑھے ہی دلہن کی ودائی ہو گئی ادھر مولانا نے پورے پریوار کے بائیکارٹ کا اعلان بھی کر دیا ہے جمعیرات کو تھانی کا نہیں مانے مولانا معاملہ جگدیش پر کوتوالی چھیتر کے ہاری مو گاؤں کا ہے جہاں پر جمعیرات کو محمد شریف کی بیٹی شبانہ کا نکاح تھا شبانہ کی شادی ہاری مو تھانا چھیتر کے سندروہ گاؤں کے رہنے والے شریف سے تی ہوئی تھی تیہ سمجھ پر بارات پوری دھوم دھام سے ڈی جے اور گاجے باجے کے ساتھ پہنچ گئی اس کے بعد وہاں پر موجود مولوی حضرات نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا گھنٹوں بعد بھی جب مولانا نے نکاح نہیں پڑھایا تو لڑکی بینا نکاح کے ہی اپنے سسرال چلی گئی اس سے پہلے دونوں پریواروں نے کئی گھنٹے تک ساتھ میں بیٹھ کر بات چیت کی وہیں مولانا کو منایا بھی گیا لیکن وہ نہیں مانے لڑکی کے پتا محمد شریف نے کہا کہ بارات والے ڈی جے اور باجے کے ساتھ آئے تھے اس کے بعد جب ہم مولوی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا پتا محمد شریف نے عروب لگایا ہے کہ مولانا نے دونوں پریواروں کو غلطی مانتے ہوئے گیارہ گیارہ ہزار روپے جرمانہ دینے کی بات کہی پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی بات کہی کہا کہ اسی شرط پر نکاح پڑھائیں گے باپ نے کہا کہ کیا اسلامی قانون یہی بتاتا ہے کہ پیسہ لیکن نکاح کرایا جائے ہماری جو بدنامی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا گاؤں کے امام محمد حافظ عبدالباسد نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں بارات آئی تھی میں اس گاؤں کی مسجد کا امام ہوں میرا گھر بھی یہی ہے پہلے ہی جب اس کے لیے حکم جاری ہو گیا تھا کہ شادی بیواہ میں دیجے اور بینڈ باجے پر پورے طریقے سے پابندی رہے گی ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ شریعت کے مطابق یہ حرام ہے ہم نے لڑکی کے لوگوں سے کہا تھا کہ دیجے بینڈ باجہ نہ بجائیں اس کے باوجود انہوں نے ہماری بات نہیں مانی امام صاحب نے کہا دو دن پہلے یہ لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں دیجے بینڈ باجہ نہیں بجائیں گے دن میں ہم نے کئی رسمیں کرا دی لیکن رات میں یہ لوگ ناشتے گاتے شلے آئے مسلم سماج میں جو نیم و شرطیں ہیں اس کی ان لوگوں نے خلاف عرضی کی ہے یہی وجہ رہی کہ ہم نے رات میں نکاح نہیں پڑھایا امام صاحب سے جب کہا گیا کہ کیا یہ قانون صرف گریبوں کے یہاں ہی لگو ہوتا ہے امیر گھرانوں میں ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا اس پر امام صاحب نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے گریب ہویا امیر یہ قانون سبھی جگہ لگو ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی اس کے لئے آگاہ کیا تھا شریعت کا پالن سبھی کو کرنا ہوگا ہمارا کہنا یہی ہے کہ اسی پیسوں سے کھانا اور دوسرے انتظام کیا جا سکتے ہیں ہمارے ہاں ناچ گانا بینٹ سبھی پر پابندی لگی ہوئی ہے انیس نومبر کو تلوئی کے مٹیروہ استثیب مدرسہ ایدور اشرفیہ شمس العلوم لطیفیہ میں سنی علماء کاؤنسل کی بیٹھک ہوئی تھی جس کی عدی شدہ مولانا ناصر حسین اشرفی نے کی تھی بیٹھنگ میں شادیوں میں ڈی جے ناچ گانا نوٹنگ کی عدی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور ان حالات میں نکاح پڑھانے والے مولانا حافظ قاضی اسی طریقے سے امام کی خلاف کارروائی کی بات بھی کہی گئی تھی علماء حضرات کے اس فرمان کا ویڈیو اور پتر بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا تھا وہی جانکاری کے مطابق شبانہ کے پریجن اور سسرار والوں نے سندروہ گاؤں میں دوسرے مولانا کو بلا کر نکاح کیا ہے ادھر معاملہ بڑھنے کے بعد گاؤں کے مسجد میں آج جمعہ کی نماز ادا کی گئی یعنی قسم علماء حضرات نے اس پریوار کا سماس سے بائیکٹ کر دیا مولانا نے یہ بھی کہا کہ آج کے بعد اس گھر سے کوئی رشتہ نہیں رکھے گا تو دوستو یہ تھی آج کی خبر کہ جہاں پر ایک بارات پہنچتی ہے اور مولانا صاحب جو نکاح پرانے سے انکار کر دیتے ہیں اب آپ حضرات بتائیے مولانا نے صحیح کیا یا نہیں جیسا بھی آپ کو لگتا ہے نیچے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور پہلی بار چینل پر سبسکرائب پر لیجئے سوالے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کس نے بھی دھوم کس نے ٹوپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ